بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آرسانہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے سیاست کے پیچوتاپ آپ دیکھ رہے ہیں بیانواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں لیکن ملک کے معروضی حالات اور واقعات پر ہماری نگاہ ہوتی ہے کل سے لے کر ابھی تک اگر میں بات کروں یعنی تقریباً شام سات بجے تک کی تو میرے پاس بہت سارے سوشل میڈیا کے ثرو یہ خبریں آئیں کہ کراچی میں جو ٹائفوائٹ کی ویکسینیشن شروع کی گئی ہے اس معاملے پر ہمیں بات کرنی چاہیے سب سے پہلے پاکستان کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے جو کہ ٹائفوائٹ سے بچاؤ کی ویکسین کو متعارف کروا چکا ہے اور ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے ساساتھ اب یہ پورے ملک میں دوہزار بیس تک بتایا جا رہا ہے کہ ٹائفوائٹ کی ویکسین بچوں تک پہنچا دی جائیں گی یہ ایک بہت ہی خوش آئین پہلو ہے لیکن مجھے افسوس اس معاملے پر ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے جو بھی چیز ہمیں دی جا رہی ہوتی ہے اور اگر وہ موفت ہو تو ہم اس میں ابہام کریئٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو کانٹوورشل بنانا شروع کر دیتے ہیں اس بات سے قطع نظر ہو کر کہ وہ کتنی افیکٹیو چیز ہے اور ہمارے اور ہمارے مستقبل کے لیے کتنی ضروری ہے مجھے اس معاملے پر بھی بات کرنی ہے کہ ٹائفوائٹ ویکسین کے بارے جو ظاہر ہے جو اب دی جا رہی ہے بچوں کو اس سے پہلے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ کسی حد تک اب ان کا اثر زائل ہو رہا ہے لہٰذا ان ویکسین کے ثروع آپ کا مدافعی نظام جو ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی امپورٹن شخصیات ہیں جو اس موضوع پر بات کریں گی لیکن ایک اور معاملہ ہے جب ہم نے آج بات کی بچوں کے اس معاملے پر ان کی ویکسینیشن کیے تو پھر ہمیں آج یہ بھی خبریں ملیں کہ اسلامباد کے اندر سپریم کورٹ کے اندر آج امپورٹن کیس کی ہرنگ تھی اور اس کیس کے اندر بیکن ہاؤس سکول کیس میں ڈپوزٹ کی رقم پر پروفٹ اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا حکم جو تھا اسے نیجی سکولز کی درخواستوں پر فریقین سے جواب طلب کیا گیا جسٹس اجازد الحسن صاحب نے روانس دیئے کہ میڈیا پر آتا ہے ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ آپ کوٹ آرڈرز پر عمل نہیں کر رہے یہ سکولز کے لئے کائم میں سکولز کا نام اس لئے لے رہی ہوں کیونکہ وہاں پہ ہیرنگ میں بھی نام تھا دوسرے جانے بات جو ہم نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ غیر معمولی اضافی فیسس کا جو معاملہ ہے یہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہا تو اس معاملے پر ذرا بات کرنی تھی بہت ضروری کہ کس طرح سے پیرنٹ ابھی تک پریشان ہیں سکول اسوسییشن کے لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے پروگرام میں بات کرتے ہیں ٹائفوائیڈ سے بچاؤ کی ویکسین کے حوالے سے ہم نے خصوصی پیکش تیار کیا ہے سب سے پہلے ذرا وہ ملاحظہ کیجے دکھانے کا مقصد یہ تھا پیکش کے کتنی ایفیکٹیو ویکسین ہے لیکن پیرنٹ اس معاملے پر کس طرح تک آن بورڈ ہیں سکول کے لوگ یعنی سکول مالجمنٹ کے لوگ کس طرح تک آن بورڈ ہیں امپورٹن شخصیات ہیں جنہوں نے ہم اس ٹوڈے میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ایم اکرم سلطان آپ پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیں ای پی آئی سندھ کے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی قدوائی آپ انڈس پیرنس اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لے کر آئے کاشف صاحب رانی چیرمن پیرنس ایکشن کمیٹی تھانکیو ویری مچ کاشف صاحب کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے وائی ڈی ایس ان جی تاریخ شاہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیرمن آل پرائیٹ سکول مانیجمنٹ اسوسییشن سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے سب سے پہلے میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی روکس صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائفوائٹ سے بچاؤ کی نئی ویکسین پاکستان نے پہلا ملک بن چکا ہے سب سے پہلے تو ہمارے ایک کریڈٹ ہے اس کے ساتھ تھی کیوں اس وقت ضروری سمجھی گئی ہے اس لیے ٹائفوائٹ تو ایک پرانا مرض ہے بہت عرصے سے ہے اور پہلے اس کے لیے عام دوائیاں جیسے کلورنفینیکول وغیرہ وہ افیکٹیو تھی ٹھیک ہے پھر انیس سو اسی میں جو ہیں بہت اچھی دوائیاں بھی آگئیں جس سے بہت اچھی طرح کنٹرول ہو رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ ہے اس کے جراسیم جو کہ سولمولا ٹائفی پیرا ٹائفی جو ہوتے ہیں اور مو کے رستے آنٹ میں جاتے ہیں ان جراسیم نے کچھ تبدیلی دکھائی اور ان میں دوائیوں کے خلاف مزاہمت پیدا ہو گئی اور جتنی بھی اچھی اور بری دوائیاں اچھی اور ہلکی دوائیاں اس میں شامل استعمال کی جاتی تھی ان کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو گئی اور جو ہے پھر ٹائفارڈ ان دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا اور پھر اس کے لیے ایک دو ایسی دوائیاں رہ گئیں صرف جو کہ بہت مہنگی تھی ہیں اور عام آدمی کی استعاد میں نہیں تھی اور یہ سٹیڈی ہوئی دوہزار سترہ میں آغا خان یونیورسٹی نے کی جس میں تقریباً دس ہزار بچے جو ہیں اس ایکس ڈی آر سیورلی ریزسٹنس ٹائفارڈ کا شکار پائے گئے جب یہ دیکھا کہ ایسا ہے تو یہ تو بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے اور چونکہ ہم اپنے ہاں ہمارے ہاں کو ایسا سوائی کا انظامات بھی نہیں ہیں تو پھر گورنمنٹ آف سین نے اور سپیشلی ہماری منسٹر ڈاکٹر ازرا پیجو نے انٹرنیشنلی بات کی کہ بھئی اس کو کیسے کیا جائے کہ ہم دوانیوں سے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو جس طرح جھوٹے بچوں کے انجیکشن لگا جاتے ہیں ویکسین کے تو پرینٹ دا ڈیزیزز تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے ویکسین جو ہے وہ لائی جائے تو اس سے پہلے آغا خان نے دو لاک بیس ہزار بچوں میں ہیدر آباد میں اور اسی ہزار بچوں کا لیاری میں ٹائفائیڈ پولی سیکرائیڈ ویکسین دی تھی لیکن وہ چھوٹے بچوں کو نہیں دیا سکتی دی تو سال سے چھوٹے بچوں کو تو یہ زیادہ ایفیکٹیو اور نو سائیڈ افیکٹس کے ساتھ ہی جو کہ چھوٹے بچوں کو بھی دیا سکتی تھی کیونکہ بچوں میں بھی ٹائفائیڈ آ رہا تھا ٹائفائیڈ کنجکٹر ویکسین اس پیسیفک ویری ریفائن ویکسین وچیز اپرووڈ بائی ڈبلو ایچو جس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف سین نے اسپیشلی آر منیسٹر پرسنلی کانٹیکٹڈ تو دی آتھورٹیز پھر وہ جو ہے گاوی نے جو انٹرنیشنل گلوبل فنڈ ہے اور جس پہ بل گیٹس والے جو ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ پاکستان کو پاکستان گورنمنٹ کے اور یہ فری آف کاسٹ اس وقت لگائے جارے ویکسینز ساری ویکسینز ہماری طرف سے اور جتنے بھی جتنے بھی سینٹرز ہیں پہلے بھی یہ گیارنی ویکسین ہو ہے اس سے پہلے دس ویکسین ہم دے رہے ہیں اور جہاں بھی دے رہے ہیں جن میں بڑے بڑے ہاسپنلز کے نام بھی شامل ہے وہ بھی ہم ان کو فری دے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب زیرہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی ضروری ہوتی ہیں اس وقت شہر کے اندر یہ ان سے دادے ٹائفوائیڈ ویکسین کا جو پروگرام ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے کتنے بچوں کو اب تک ہم نے انگیج کیا ہے کتنے بچوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں ہم دیکھیں ہمارا ٹارگٹ جو ہے ایک کروڑ بچے تھے تقریباً ٹین پائنٹ ون ملین چلڈرن نو مہینے سے لے کر پندرہ سال تک ٹھیک ہے اور ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ تقریباً ہماری تین آٹھ ہزار ٹیمیں ہماری اس وقت موو کر رہی ہیں اور ہر ٹیم کے ذمہ ایک سو بیس بچوں کا پر ڈے کرنا ہے اس لحاظ سے ہمارا ٹارگٹ تقریباً نو ساڑھے نو لاکھ تھا آپ یقین کیجئے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے میرے پاس ہم نے تقریباً دس لاکھ بچوں کو کل لگا لی ہے آجا ٹرک سب پھر آپ نے یقیناً کل سے ایک اور بازگش جو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی آپ بتائیے کہ آپ کو اس کے چیزیں پتا چلیں کہ کیا معاملات ہیں وہاں پر ایک سکول کے بارے میں بتائے گیا کہ وہاں پر ویکسین کیا گیا بچوں کو بچے وہاں کچھ تشویشناک حالت میں آ گئے کیا ہوا تھا معاملہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے ساڑھے گیارہ بارہ بجے کی بات ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سکول جو ہے پولیو ریفیوزل رہا ہے ہمیشہ یہاں پولیو کیلئے ریفیوزل ملا ہے اور ہمیشہ ہر سال جب بھی امنیزیشن کی کوئی کمپین ہوتی ہے سکول یہ پرابلم کرتا ہے بکوز اپ ایڈمیسٹریشن دیر اچھا اکی اور یہ بعد میں پتا چلا اور جو ہے ہر لحاظ سے منیز کیا گیا لیٹرز بھیجے گئے سکولوں کو اور پیڈیٹر کے سلوشین کے ریکمنڈیشنز بھیجی گئیں جس لحاظ سے ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا یو سی لیول پہ اور ہر لیول پہ منیز کیا گیا لیکن پتا چلا کہ کچھ بچے جو ہیں وہاں سے ان کو چکر آئے ہیں اور فینٹ ہوئے ہیں اور ان کو امیجیٹلی پینک ہی کر کے اور موو کیا گیا ڈیفرنٹ ہاسپولل میں امیجیٹلی ہم نے ایڈریس کیا ہمارے ڈسٹک ہیلت آفیسر وہاں کے ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کراچی ایو سی کوارڈینیٹر ایڈ اس لیول اور ہمارے جو ایڈیا ہم نے دیکھا پتا لگا کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پینک تھا جب پینک ہوتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو کسی بچے کو اگر فینٹنگ ہوئی ہے تو ان کو پتا نہیں چلا اور اس طرح لے کے ہاسپولل میں گئے تو تقریباً چوبیس بچے جو تھے ایک ہی سکول سے موو ہوئے ہیں اسی ایک سکول کا صرف آپ یہ دیکھئے کہ پورے سندھ میں ہم نے دس لاکھ بچوں کو ویکسینیشن کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں سکول ہیں کسی جگہ سے کوئی کمپیرن نہیں ہوا اچھا ان چوبیس بچوں کو ہم نے فالو کیا جن میں سے زیادہ بڑھتی ہوئی عمر کی بچیاں تھی اور جب یہ دیکھا گیا تو کتر ہاسپولل میں زیادہ گئے اس کے بعد یہ الخدمت ہاسپولل میں گئے تین بچے اور اس کے بعد امام کلینک میں گئے آگا خان میں گئے اور ولیکہ میں گئے ہر جگہ ہم نے فالو کیا ہمارے بس سرٹیفائیڈ رپورٹس موجود ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کسی بچے کو کوئی خراج تک نہیں آئی کسی بچے کو پھنسی تک نکلی تو دانہ نہیں نکلا مطلب یہ ویکسین کے بارے میں ایک منطبہ پھر بلا وجہ کی کانٹورورسی کرنے کی کوشش کی جاری ایک بلکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں روکس اب سے بات کرنے کے ساتھ ذرا میں تاریخ شاہ صاحب آپ سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں جب پرائیوٹ سکول مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ کیا لائزن ہوا ہے یہ ٹرائی فائیڈ ویکسین کے معاملے پر کس طرح سے سکول کے ساتھ لائزن کریئٹ کیا ہے گورنمنٹ نے اور ابھی تک جو بچے جتنے بچوں کو جیسے روکس بتا رہے ہیں کہ ویکسینیٹ کیا گیا ہے تو وہاں سے کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آسکیں آپ کا کس طرح سے اس چیز کو آپ لوگ فورسی کر رہے ہیں اور کیسے لے کے چل رہے ہیں اس کیمپین کو بہت شکریہ یہ آپ نے ٹوپک یہاں ریس کیا ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سکول کے اندر کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی ہی وہاں سے کی جائیں گی کیا سکیورٹی میجرز کیونکہ در فرز رسپونس جو سکول دیتا ہے یا کوئی کنسرن شو کرتا ہے وہ ہمیں ہی کال کرتا ہے تو اس لئے پہلا جو کل کا دے تھا وہ تھوڑا کیاوس کے شکار ہوا کنفیجن ستے آج جو ہے وہ کمیشنر ساپ کے میٹنگ تھی جو 3 او کلوک پہ اور ہمیں وحو یونیسیف چیزیں چل رہی ہیں میں سے چلیں گی اب ہم اور طریقے سے وہ سکول کو بھی اور پیرنٹ کو بھی وہ آویڈنس دے سکیں گے کیونکہ آویڈنس کم ہوئی کیونکہ ایک علمیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جب آویڈنس سکول کے اندر ہوئے تو پیرنٹس نے اتنے اٹنڈ نہیں کی وہ آٹینڈنس پیرنٹ کی نہیں تھی تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم اویڈنس کیمپین بھی سٹارٹ کریں اور ہمارے پاس ویڈیوز بھی آ گئی ہیں آج اور ہم بھی اپنے سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلیں گے اور یہ ایک ٹائفوئیڈ ہے کیا اس کی ضرورت کیا ہے اور یہ کیسے لگا جائے گا یہ دون تین چار ویڈیوز جو ہیں انشاءاللہ آج رات تک ہمارے چینل پہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تارک اس پہ میں مزید ذرا بات کر لیتی ہوں لیکن ہمارے ساتھ علی قدوائی صاحب بھی موجود ہیں اور کاشف بھی ظاہر ہے دونوں پیرنس کو ہی یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیا کنفیوزن ہوتی ہے پیرنس کو جب اس طرح کے ویکسینیشن کے معاملہ چاہے میں پولیو کے بات کروں لیکن اس وقت سردہ ظاہر ہے ہم ٹائفوائیڈ ویکسینیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا کنفیوزن ہوتی ہے کیا پیرنس سمجھ نہیں پاتے کہ بچوں کو سکول کے دوران یا اس ٹائمنگ کے دوران اگر ویکسینیٹ کیا جائے تو کیا ان کو پرابلم ہوتی ہے یا ان کی انڈیسٹیننگ میں کہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی بات رہ جاتی ہے جس کو وہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے علی اصل میں دیکھیں جب یہاں پہ کچھ چیز شروع ہوتی ہے ریپریزنٹنگ ویکسینیشن تو اسکنڈر پیرنس سب سے زیادہ ہزیٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا یہ ویکسین صحیح ہوگی کہ نہیں اس کا کوئی ریاکشن تو نہیں ہوگا وہ سیف فیل نہیں کرتے ہیں اسکول پرمیسز میں اگر ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ ہے یہ سکنڈری 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 بکاوز پولیو کے ساتھ جتنا بھی رومرز آئے تھے کہ پولیو کے کترے صحیح نہیں تھے پانی تھا اسکنڈر لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ہاں اگزاکٹل نہیں تھا وہ ایک فیر فیکٹر ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے so the parent فیلس کہ جی وہ ایک تھوڑا سا ایک فیر آ جاتا ہے ہیزیٹنسی آ جاتی ہے مگر اف اتنے بڑے ادارے پیچھے ہیں ان سب چیزوں کے تو it's a very good step کہ یہ ہو رہا ہے and it's free of cost تو یہ ضرور ہونا چاہیے اچھے اس سے پہلے میں ایلی آپ کے پاس دوبارہ آ رہی ہوں کاشف آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے جب کبھی کوئی اس طرح کی کیمپین سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تو parents کو بلا کے کوئی meeting conduct کی جاتی ہو یا ان کو wear کیا جاتا ہو اس طرح کے معاملات schools کی جانب سے کیے جاتے ہیں کیا نہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے awareness تو پہلے parents سے کوئی آگائی کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو کے علمے نہیں تھا اچھا ایک دو دن پہلے کم از کم جو ہے parents کی meeting ان کو call کرنی چاہیے تھی جو بھی school ہو میں نام code نہیں کر رہا لیکن تمام schoolوں کے لیے میں یہ request کروں گا کہ اگر next time کبھی بھی ایسا ہو تو دو دن پہلے کم از کم parents کی meeting call کریں ان کو آپ بریف کریں تو parents ہی زائرے بات بچوں کو awareness کر دیں گے تو پھر ایسا next time انشاءالے ایسا کوئی اور ان کی eligibility کا کیا criteria ہے جتنے بھی ہمارے پاس 2700 vaccinator ہیں جو ان کا کام یہی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں lady health workers ہیں اس کے علاوہ nurses ہیں اس کے علاوہ paramedical staff ہے آپ کیسے کوئی اسپیکٹ کر سکتا ہے کہ ایک آدمی trained نہیں اور اس کو اس لئے important کام پہ لگا دیا جائے بچے تو ہمارا سرمایہ ہیں اور کسی کا بچہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے تو ہم کیسے کسی untrained آدمی کو بھیج سکتے ہیں ایک تو بات کہ پہلے جتنی بھی campaigns ہوئی ہیں وہی لوگ یہ کر رہے ہیں اور وہ trained ہے ایک بات اور دوسرا ہم ہر ہفتے ان کے پچھلے چھے منے سے ان کے multiple sessions دوبارہ کروائے ہیں تاکہ ان کو کوئی problem نہ ہو لیکن ایک team کے اندر کتنے members ہوتے ہیں ایک team میں دو members ہوتے ہیں جو کہ ایک وہ بچے کو entry اور ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو اس کو لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس team کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ایک union council level پہ اس کے side effect اس کو control کرنے کی ڈاکٹر پیچھے back up پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ڈی ایس وی یعنی ڈیویجنل district level پہ اس کا supervisor ہوتا ہے ایک ڈی ایس وی ایک تالکہ level پہ اس کا supervisor ہوتے ہیں وحہ منٹرز ہیں unicef کے منٹرز ہیں آپ tkf کے منٹرز ہیں ہمارے اپنے منٹرز ہیں اس کے علاوہ health department جتنے بھی pediatricians government of sin میں ہیں ان سب کو assign کیا ہے کہ اس program کو اس کے اندر duties کریں اور اس کے اندر back up پہ رہے کوئی pediatrician جائے پرائیویٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو ہر وقت back پہ موجود ہے چوبیس گھنٹے لیکن اکرم صاحب میں یہ جانا چاہتی کہ جو vaccine ہے کیونکہ جو batch ہوتا ہے اس کا parent دیکھنا چاہتے ہیں بعض اوقات ظاہر ہے اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی اور ہے تو اس کے لوگوں کو متمائن کرنے کے لئے چاہے وہ teachers ہیں یا schools میں یا parent ہیں اس کا طریقے کار کوئی تائق کیا آپ لوگوں نے دیکھئے ہمارے پاس باقاعدہ ہمارے میڈیا ٹیم تھی باقاعدہ ہمارے سکول کے لئے سارے لوگ موجود تھے ہم نے pediatric association سے certified letters اور تمام department سے certified letters ہر سکول کو بھیجے سکول سے انہوں نے سکول والوں سے یہ بھی کہا پیرنٹ سے جو کانسنٹ بھی لیں اب اگر آگے سے وہ ڈیلے ہوا تو کسی لیول پہ وہ معاملہ ہوسکتا ہے مگر ہماری طرف سے ہمارے ٹرکوں کے حساب سے ہمارے پاس پوسٹرز پامفلیٹ چیزیں وہ آئیں دن کے مہم ہے سکول کے لیے زیادہ پھر آپ کے پاس سوال آتا ہے میرا خیال ہے کہ جب ظاہر دو روز پہلے سے ہی اور پہلے سے یہ کام چل بھی رہا تھا تو کیا ابھی تک سوشل میڈیا کیمپین شروع کریں گے گرانڈ ریالیٹی پر جا کر سکول کو سہی ہے پوسٹرز پہنچ چکے ہیں بینرز بھی ہر جگہ لگے میں لیکن ایک بات یہ کہ ہم رائٹ نہیں رکھتے کہ ہم کوئی بھی ویکس نیشن یا کوئی بھی کیمپین ڈیریکلی بچوں پر امپلیمنٹ کروا دیں یہ پرمیشن دے رہے ہیں تو ہم ویکس نیشن کرواتے ہیں یہ پروسیجر ہوتا ہے تو پرمیشن سلیپ کہلیں یا سرکولر کہلیں وہ سکول میں بچوں کو ملتی ہیں پولیو کے لیے جو ہے گورنمنٹ پاکستان نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اپرویل کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹ کے لیے جب بھی کیمپین ہوتی تھی ہم سکول میں کروا دیتے ہیں تاریک ایک منٹ مجھے بریک بھی لینا لیکن میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں پھر جواب دیجئے کہ ٹائفوئٹ کیلئے کیا پھر آپ صرف سرکولر لے پیرنٹ کی پرمیشن مانگتے ہیں اور اس کے بعد یہ عمل شروع ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل کیونکہ اصل میں اس میں نیڈل ہے بچوں کو نیڈل لگانی بچہ گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہم تو بچہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے یہ بڑا نازم معاملہ کاشب آپ نے اچھی بات کہہ دیا کہ جب ہم سرکولر نکالتے ہیں پیرنٹ کی وہاں سے اگر حمایت نہیں ملتی ہے وہ اپنے بچے کو ریفیوزن میں ڈالتے ہیں ہمیں نہیں لگوانا ویکسین متعارف کروانے والا پہلا ملک بن گیا ہے اور سن میں اس وقت بچوں کو ٹائفوائٹ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیٹ بھی کیا جارہا ہے اس مہم میں آپ سب سکولز اور پیرنٹس کو بھرپور ساتھ دینا ہے لیکن اس کی جتنی بھی پیچیدیاں ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے تاکہ وہ بھی فزل out ہو right after this break you're watching ساتھ سے آٹ welcome back ناظرین ہم break پر جانے سے پہلے یہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان دنیا میں ٹائفوائٹ سے بچاؤ کی بچوں کو پلا رہا ہے اس میں ہم اور آپ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں سوری ویکسنیٹ کر رہا ہے جو ٹیکے لگائے جا رہے ہیں بچوں کو وہ کس حد تک اثر رکھتے ہیں اس کی اہمیت ہے کیا ضروری ہے کہ ہر بچے کو یہ ویکسنیٹ کیا جائز سے دیکھئے آپ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بی سی جی لگا دیا جاتا ہے اس سے بی سی جو ہے وہ پہلے بہتر گھنٹے میں بہت زیادہ بچے کا حق ہے ہم اس حق کو مار یں گے اگر ہم اس کو نہیں دیں گے ویکسین دیکھئے بچہ تو معصوم ہے اس کو نہیں بتا ہم نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ is مور امپورٹنٹ تی اگر بچہ ہیلدی نہیں تو پڑھے گا تو تو ہیلتھ is امپورٹنٹ تو ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکے گا اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے حفاظتی دیکھیں نہیں لگوائیں گے تو یہ آگے جا کے ٹائی فیڈ کے شکار ہو جائیں اور ٹائی فیڈ ایسا ہو جو عام دوائیوں کو رسپانس نہ کریں آپ سوچئے کہ لاکھوں روپے بھی خرچ ہو سکتے ہیں ہزاروں روپے تو خرچ ہوتے ہی ہوتے ہیں تو اس کے بہت ضروری ہے یا پھر میں یہ بھی جانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی اگر کوئی بھی چیک کرنا چاہتا ہے دیکھیں جو وائل یا ایمپیول دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ ویکسین موجود ہے اس میں پانچ دوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ کسی بھی ویکسین کے بننے سے لے کر اگر منیمم ٹائم بھی ہو تو سال تو ہوتا ہی ہے اب یہ دوہزار اکیس اور بائیس میں جا کے ایک سپائر ہونی ہے اور یہ آئی ہی ایک افتہ پہلے ہے چونکہ یہ بلکل نئی ویکسین ہے لیکن اس سے پہلے دنیا بر میں آزمائی جا چکی ہے اگر وہ ایک چیز جو دیکھی گئی خاص سکول میں وہ یہ کہ سب بچوں کے سامنے ان کو انجیکشن بچے کو لگا دی کہ اسے دوسرے بچے فینٹ اور ان کو چکر آیا تو ان کو تھوڑا آئیسولیٹ کر کے پھر لگانا چاہیے یعنی الہیدہ الہیدہ کر کے لگانا ایک یا دو بچے ساتھ رکھ لیں اور ایک بیٹ ساتھ رکھ لیں یا سٹول ساتھ رکھ لیں اگر تھوڑی دیر اس کو بیٹھ جائے کیونکہ بچہ ڈرتا ہے انزائیٹی آسل کے اس طرح کا بچہ شکار ہو جاتا ہے علی صاحب ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تاریخ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم پیرنس زائر پرمیشن لیتے ہیں ان تک سرکولر پہنچاتے ہیں تو کیا پیرنس ایسے معاملات پر جبکہ اب ہم نہیں ہیں بہت ساری چیزوں میں ریجیکشن کی طرف آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اویرنس کہاں ہوتی ہے میرے سکول میں میرے بچے کا جب ہوا تو کوئی میری بیٹے کے پاس تو کوئی پرمیشن سلپ بھی نہیں آئی میرے بیٹے نے تو اگلے دن آکے مجھے بتایا کہ بابا وہ ککتے ہیں ویڈیشن ہو رہی تھی کل ہمارے سکول میں ویڈیشن ہوئی آت سکول کے باہر پینیفلیکس لگا اب آئی میں ویڈیشن لگا کاشف مجھے مجھے تعجوب ہے تاری شاہ صاحب کے بات پر ماشاء اللہ اتنا بڑا ان کیسوئیشن کا سکول سے دیکھ رہے تو یہ پہلے آئی سکول ہونی چاہیے مطبعہ دیکھیں کسی لوگ ٹینشن میں آگئے چھبیس بچوں کا اس طرح سے ہونا تو میرے خیال یہ یہ پہلے ہو جاتا اور یہ ویڈیو سی پہلے ہو جاتے نہیں بلکل نہیں لیا جا رہا یہ صرف کہا جا رہا ہے کمہ دو چھار دن پہلے گورنمنٹ کی طرف سے چلنا چاہیے یا جو ان کی سکول منجمنٹ ہے ان کی طرف سے کام یہ کی اگر کرتے تو کل کتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا miscoordination کہلاتی ہے اگر ہم بات کریں دیکھیں میں اپنی بات کو پہلے کلیر کروں کہ ہم نے تو کل کے انسیڈن کے بات دوبارہ اس پہ سوچا کہ ہمیں مزید کیمپین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پیرنٹس کو آگاہی ملے یہ کام تو گورنمنٹ آف سندھ کا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ چینلز کے اندر جیسے ایڈ چلتے ہیں ایسی اس کیمپین کی اویرنس چلا ہے کیونکہ یہ کام ہمارے نہیں ہے انجیکشن لگانے والے لوگ جو ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں ڈاکٹرز گورنمنٹ آف سندھ ہیں پیرنٹس کو آن بورد لینا تو آپ کی ذمہ ہم پرمیشن لیتے ہیں اب اگر کوئی سکول لیک کر گیا تو وہ غلط ہے پیرنٹ سے پرمیشن لینی لازمی ہے تاکہ ہمارے اگر کیمپین شروع کریں گے مطلب یہ جب چیزیں چل رہی تھی اس وقت آپ آن بورد نہیں لازمی جب گورنمنٹ نے نہیں کیا تو پیر گورنمنٹ سیکٹر سے چیز کو پرموٹ نہیں کیا آپ اگری نہیں اگری 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 پیچھے پوری دنیا کے ادارے ہیں جنیوی سے مونیٹر کر رہے ہیں اور جو اتنا بھی جو ایڈوکیسی مٹیریل ہے سکول کے لیے سب کے لیے وہ یونیسیف نے بنایا اور اس چیز کو پاسیبل کیا تمام سکول تک پہنچے آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں ہماری آوٹور نمبر چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے پامفلیٹ ان کی چیزیں ان کے لیے وہ پاکستان پیڈیٹک اسوسییشن ہماری طرف سے تمام مٹیریل ان تک پہنچا اور ریکارڈ موجود اگر اس کو انٹرس نہیں لیے اس کو فیس تو پورے ٹائم پہ چاہیے لیکن اس چیز آپ دیکھئے بچے کا پاندر دیٹر تو فوراں جو نوٹس آجاتا مگر اگر اس کو ایڈوکیسی رکارڈ تائفویٹ فیس تاریخ صاحب یہ اچھی بات بات رکھ سب رکھ کیمپیئن کرنے کی فیس نہیں مل رہی ہم یہ بھی کر لیے پھر آگیا کیا آپ کیا 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 رکھ کیا رہا ہوں تاریخ کیا ہم کیا جس کام کر رہے ہیں تاریخ 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 کیا سب کیا سب مل دو سب سب لیے سب سب ہم جو عویمڈ نے اکاً اتنا بڑا جو حاصل ہوتے ہوتے رہ گیا وہ آپ لوگ نہیں مینیش کر پائے تاری شاہ صاحب تو پھر کیا آپ لوگ اس سے آپ سرویز دی رہے ہیں آپ پیرنس ہوں کہاں تک آپ مطمئن کر رہے ہیں پیرنس آپ کو فیز دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں بچے اگر بچے اگر بچے اگر بچے اگر پیارنس سکتے پیش اگر پیش اگر نہ دے سکے آپ دے فیش لگا دیتے ہیں آپ کو حراصہ کرتے ہیں selectives Google ایک چیز ایک چیز ایک کوئنٹ میرے ذہن میں آرہا ہے تارک مہنزر آکرم صاحب سے اس کا جواب لیوں سر جسے ہم نے پولیو کے معاملے پر دیکھا کہ آہ نو نیڈ ٹو این کینڈ آف یو نو در پرمیشن فرم دی پیر انسائیڈ آہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائفوائیڈ جیسے اس ویکسنیٹ کے لیے بھی ہمیں کچھ اس طرح کی معاملات دیکھنے پڑیں گے یا دیکھنے چاہیے دیکھئے ہم نے تو پچھلے ایک دو ماہ سے ہر سکول میں یہ ایڈوکیسی مہم شروع کی ہوئی ہے ہمارے پاس جو کوارڈینیٹرز ہیں ڈبلو ایچو کنسلٹنٹس ہیں ہمارے پاس اتنے سارے لوگ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے خود جا رہے ہیں سکولوں میں ایک تو بات ہم نے ہر چیز ٹائم پہ پہنچائی ہے ہمارے پاس کا ریکارڈ موجود ہے اور میں خود زیبس میں گیا ہوں اینڈی یونیورسٹی میں گیا ہوں میں ہم خود گئے ہیں اور ہمارے دو سب جگہ گئے ہیں اور چھوٹے سکولوں میں گئے ہیں میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچے کو ان کو انفارم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میرے بچوں کو لیٹر آیا دوسرے بچوں کو لیٹر آیا کہ آپ اپنا کنسنٹ دیں مگر میں یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پولیو کے لیے گھر گھر جاتے ہیں ان کا ذمہ دار جو ہے وہ پیرنٹ ہے یہاں میں سکول میں آئے ہیں یہاں سکول ایڈمیسٹریشن ذمہ دار ہے اس ٹریز کو آگے لے جانے کے لیے لیکن دوکٹر آپ میں آپ کی بات کے ساتھ کنٹینیشن میں لے جانے پولیو بھی سکول میں آتے ہیں دونوں طرف دونوں طرف جاتے ہیں لیکن پولیو کی طرح مہین لیکن میں دوکٹر سب سے یہ پوچھنا چاہیتی کہ دوکٹر سب جب ہم آن بورڈ لینے کی بات کرتے ہیں جب ہم اتنے بڑے بڑے اور بہتر اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب ریاست اس طرح کے معاملات میں اپنے بستقبل کو سیف کرنے کی بات کرتی ہے تو پرائللی میٹنگز ہونا یا اس کے اوپر بات ہونا کنسرن جن بھی اتھارٹیز کے ہوں ان کو کنسیڈریشن پر لے کر آنا کیا ان پہلوں پر کام ہوا تھا پہلے؟ جی آپ یہ دیکھئے کہ پرائیوٹ سکول کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ ہماری میٹنگز میں کوئی بیس دفعہ آ چکے ہیں ہماری ہر میٹنگ میں جس میں آفٹر ایفیکٹ مینجمنٹ کی میٹنگ ہے انٹرنیشنل میٹنگ ہے ہماری کوارٹرلی میٹنگ باہی دی منسٹر آف دی ہیلتھ ہے ہر میٹنگ میں ڈائریکٹر جنرلل کے موجود ہوتے ہیں ویڈ دی الائیڈ سٹاف اور ہر چیز ان کو بتائی جا چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جبکہ یہ نئی ویکسین ورلڈ ہیلتھ ایرگنائزیشن سے منظور شدہ ہے اور جیسے ڈاکٹر اکرم صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے اس ویکسین کے ذریعے ایک کرو بچوں کا حدف حاصل کریں گے ڈاکٹر صاحب اب جبکہ کل ایک فضول قسم کی کانٹوورسی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے بعد جب ہم آج بیٹھ کر یہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس ویکسین کے اوپر آپ کوئی ایسی چند نکات مجھے بتا سکتے ہیں جس سے لوگوں کا یہ شک یہ ابحام یہ کانٹوورسی ختم ہو دیکھیں یہ بہت اچھی کمپین چل رہی تھی کل سے اور آج جب صبح میں سکولوں میں جو پیرنٹس تھے وہ اپریینشن ان کو ہوا کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے گا اور اس کی وجہ کچھ نیگیٹیو ویڈیوز تھی مختلف جگہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا مگر میں اپیل کرتا ہوں پیرنٹس سے میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ this is the golden chance for your children from nine months to fifteen years یہ پاکستان میں اور سندھ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے اس طرح کی کمپین دنیا میں بہت کم ہوتی ہے اربوں روپیہ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے پوری دنیا اس کو watch کر رہی ہے this is a national cause لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں کیا پاکستان پھر پولیو کی طرح وائد ملک رہ جائے گا کہ جہاں صرف ٹائی فائٹ رہ جاتا ہے میں پیرنٹس سے ریکویس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے انجیکشن اپنے بچوں کو نہیں لگوایا تو آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ ان کا حق مار رہے ہیں صحت کا کی پریونشن ان کا حق ہے جو والدین کا فرض ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو جو نو مہا سے پندرہ سال کے اپنے بچوں کو قریبی سینٹر میں لے جائیے انجیکشن لگوائیے اس کے ساتھ نہ صرف اپنے ہمسائیوں کو بھی لے جائیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے ڈرائیور کے بچوں کو اپنے مالی کے بچوں کو اپنے سرونٹس کو اور ان لوگوں کو جو جن کو صحیح معلوم نہیں ان کو اس نیشنل کاؤز کے لیے ہیلپ کیجئے یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو لگوایا میرے سارے ڈاکٹرز نے اپنے بچوں کو لگوایا ہم نے دس لاکھ بچوں کو کل مینج کیا ہے اور انہوں سب کو لگوایا ہے کسی کو کوئی بھی ایسا پھنسی تک نہیں آئی خراج تک نہیں آئی یہ بہت سیف ویکسین ہے اور ہم ایک خراب چیز بچوں کو کیسے لگا سکتے ہیں آپ سب کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں اور کوئی گورنمنٹ کیسے کر سکتی ہے اپنے بچوں کے خلاف ایسا کو کام میری ریکویسٹ ہے سکول آرگنیزیشن سے اور دوسرکی آرگنیزیشن سے کہ پلیز ہماری مدد کیجئے اس نیشنل کاؤز میں بلکل ٹھیک ہے دکٹر آکرم صاحب دکٹر آکرم سلطان بلکل بہت اچھی کیمپین ہے اور ہم بھی پیرنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس میں سکول انتظامیاں کے ساتھ دیں اور ایون میں میں نے جو ہے وہ نوٹس بھی جاری کر دیا دیفرنٹ سکول کو کہ اب وہ پیرنٹ کو بھی انوائٹ کریں کہ دیشوڈ آلسو کام جب ویکسینیٹ ہو رہے ہوں بچے on that time exactly it's a good idea it's a very good idea it's a very good idea how you see about it to both of you ali and kashif sahab i think so it's a good step اور kash یہ ذرا سے proactively کیا جاتا پہلے کیا جاتا بہت اچھا ہوتا i hope کہ وہ واپس سے ہمارے سکول میں آئے میرے بیٹے کو تو ویکسین نہیں لگی now you are convinced with the you know جو ابھی تک ہم نے سارا بات کی ہے آپ convinced ہیں being an apparent کے ہاں بھئی مجھے اپنے بچے کو ویکسینیٹ کروانا چاہیے بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے اور جس ظاہرہ آپ کمیٹی کے ممبر ہیں باقی لوگوں کو بھی پھر یہی پرشار کریں گے کاشف what's your take میں یہ کہوں گا کہ بالکل اچھا ہے سٹیپ ہونا چاہیے اور بالکل ویکسینیشن کروانی چاہیے ڈاکٹر صاحب سے میں request ضرور کروں گا کہ یہ آگے request ہماری parents کی طرف سے ضرور پہنچائیں کہ جیسے پولیوں کا اشتہار تمام channels پہ چلتا اس طریقے سے اگر اس کا بھی چل جاتا تو لوگوں میں awareness آ جاتی ہے اور یہ معاملات نہ ہوتے میں اس بات کا یہ تھوڑا سا جواب دے جو پولیوں کی اور دوسری campaigns اور measles کی وہ national level پہ چل رہی تھی یہ صرف اس province میں ہو رہا ہے اور جتنی ہماری capability تھی اس میں جو local channels ہیں اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی اور وہاں پہ میں نے خود program کی ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں ڈاکٹر ایم آکرم سلطان صاحب کے آپ تشریف لے کر آیا اور اس اہم ترین معاملے پر آپ نے ہم سے بات بھی کی project director ایپی ایس سن یہاں break لیتے ہیں اور ذرا break سے واپس آ کر ڈاکٹر اکرم نے ہی کہا تھا کہ فیس لینے کے لیے تو جو schools ہیں وہ بڑے آگے آگے ہوتے ہیں لیکن جب کام کی بات آتی ہے جب deliver کرنے کی بات آتی ہے تو school management ہو یا school کے لوگ ہو انتظامیاں ہو وہ reluctant ہو جاتی ہے آج جو courts کے remarks ہیں مجھے حیرت ہے کہ اتنے سخت remarks آ رہے ہیں courts کی جانب سے بھی justice اجازل حسن صاحب نے کہا کہ school عدالتی فیصلے پر عمل نہیں کر رہے اور ایسا میڈیا سے پتا چل رہا ہے لیکن کیا حقیقت میں parents موتمائن ہیں یا نہیں school management یہ اضافی فیل کیوں مانگ رہی ہے اور کس زم میں مانگ رہی ہے اس پر بات کریں گے right after this break you're watching ساتھ سے آٹ welcome back ناظرین ہم بریک پر تھے سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اضافی فی کا معاملہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہا parents مسلسل بنیادوں پر یہ شکایت کر رہے ہیں کہ غیر معمولی faces ہم سے لی جا رہی ہیں بڑی حیرت انگیز کچھ terminologies کے ساتھ کچھ late fees لی جاتی ہیں کچھ security deposits لیے جاتے ہیں اس پر ذرا میں تارک پہلے آپ کا opinion لیلہ اچاری تھی پر ذرا parents سے بھی بات کریں گے لیکن آپ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے کہ میڈیا پر بھی یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ school management جو ہے یا school کے جو لوگ ہیں وہ اضافی fee کے معاملے پر کسی بھی طرح سے عدالتی فیصلے کے احکامات نہیں مان رہے وجہ کیا ہے دیکھیں وجہ تو انہی کو پتا ہوگی جو نہیں مان رہے لیکن 짧ے بعد اگر ایسا فالو نہیں کر رہا تو ہم ان کو کسی بھی قسم کا شیلٹر نہیں دے رہے یا آپ نے بہرہ دیکھا ہوگا میڈیا پہ یا اگر کوی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا گرمنٹ کوئی اکشن لے رہا ان کے خلاف تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ گورنمنٹ کے فال آرڈرز فالو کرنے ہیں جو بھی گرونسیز ہیں وہ آپ آگے گورنمنٹ کو بتائیں اور جہاں تک بات ہے کہ جو لیٹ فی چارج کر رہے ہیں یا سیکیورٹی ڈیپوزٹ چارج کر رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا ان کے بعد اپروول ہے کی نہیں ہے this is all done on the approval of the government of sin اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیریکٹیٹ او پرائیو انسٹیوشن آپ کو اس کی اپروول دے رہا ہے تو then you can charge it اور اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر یہ illegal ہے اور اس میں نہیں پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ پین نہ کریں اگر وہ illegal ہیں اور انہوں نے پاس نہیں کرائے گا ڈیریکٹیٹ او پرائیو انسٹیوشن سے اچھے ٹھیک ہے آپ کی اس بات کے ساتھ کاشف آپ مجھے یہ بتا آپ مطلب اس پہ ابھی تک جو ظاہرہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے احکامات پر عمل ہو رہا ہے پیرنٹ کیوں پریشان ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بالکل آپ کو یہ بتاؤں کہ کافی ایسے سکول ہیں جو باتیں ظاہری باتیں جو orders ہوتے ہوں نہیں مانتے جو ان کے فیور کا ہوتا ہے وہ فوراں فالو کیا جاتا ہے اور جو ان کے فیور کا نہیں ہوتا تو پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ کو جو کرنا آپ کر لیں ہم جو ہمارے یہی فیز ہے اور یہی رہے گی وہ late فیز بھی لیتے ہیں وہ advance فیز بھی لیتے ہیں وہ annual charges بھی لیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے کسمت میں لے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ violation ہوتا ہے میں یہی request ہر چینل پہ اور ہر دفعہ ہی کرتا ہوں کہ government level پہ کوئی ایسی committee جو active committee اسے committee نہ بنے جو صرف ایسی گندہ بیٹھے اور چار دیواری میں بیٹھے وہ بھار آئے اور school جو private school ہیں جتنے بھی اس کا باقیتہ visit کرے اور والدین سے direct ملے والدین سے direct ملے اور اس کا حل نکالے ابھی اضاففی لی جا رہی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ کسی دن cake cutting ہو رہی ہوتی ہے کسی دن فلان چیز ہو رہی ہوتی ہے فلان چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں جی جی بلکل کوئی نہ کوئی دن جو ہے day celebrate کیا جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی event ہوتا ہے اس پر بلکل پیسے جو لیے جاتے ہیں والدین جو مجبور ہیں ساری باتیں بچوں کے آگے بچوں بچہ آگے گا اپنے parents سے تو والدین کیسے اس کو منا کریں گے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریب کی range سے دن بر دن جو ہے private school جو ہے دھور ہوتا جا رہے ہیں علی آپ کی کیا ٹیک ہے انسپیرنس اگین میک آپ رپریزنٹ کریں جی بسکلی دیکھیں پرابلم یہ آرہی ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ we went to court کیونکہ school جو ہے ماننی رہا تھا court نے ہمیں order court نے order دیا کہ جی school والوں کو بولا کہ آپ لوگ parents کے ساتھ بیٹھیں اور ایک میٹنگ کریں اور ان کے گریبنسز دور کریں and you have to entertain them ہم اپنے council کے ساتھ گئے school کا council ساتھ آیا پانچ owners ہوتے ہیں school کے اندر مگر صرف دو آتے ہیں میٹنگ کے اندر بات ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں ملنے کے لیے تو ان کا council جو اٹھا کے fresh approvals دے دیتا ہے کہتے ہیں جی یہ دی جی صاحب نے ہمیں fresh approvals دے دی ہیں اور ہماری اب fees یہی ہے آپ نے یہ fees pay کرنی اور کچھ نہیں بات یہاں آتی ہے کہ دی جی صاحب جو ہے وہ fresh approvals پر approvals دیے چلے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو آرڈ آیا ہے اس کے اندر کہیں ایسا کچھ منشن نہیں ہوا it's a very clear cut and straight forward decision کہ جی فیس جو ہے آپ نے بیس رکھنی ہے جون جانیوری 2017 اور ایوری یر اس کے اوپر آپ نے 5% انکریز کرنا ہے اور اگر آپ انکریز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ بتائیے کہ آپ جسٹیفیکیشن دیں کہ کن چیزوں کے بیسز کے اوپر آپ کیا فیسلیٹیز ایڈ کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے اوکے تارک میں یہ جانا چاہتی کہ بیکن ہاؤس ہو گیا یہ اندرس کے بارے میں بھی میرے پاس ستلات ہیں سکولز کی کہ وہاں پر جو ہے سیکیورٹی ڈپوزٹ اور باقی ساری چیزیں لی جا رہی ہیں لیکن اگر ایک کیٹیگری کی تیریٹری کو میں چھوڑ بھی دوں تو جو بی کیٹیگری کے پراب سکولز ہیں وہاں پر بھی اضافی فی کا معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا مجھے یہ بات ابھی تک نہیں سمجھا رہی ہے میں پچھلے کئی پروگرنز آپ کے ساتھ کر چکی ہوں and you know it very well کیا ایشو آ رہا ہے کیا کمینیکیشن کا ایشو ہے کوڈنیشن نہیں ہو پا رہی ہے انڈسٹیننگ میں کوئی ایشوز ہیں کیا پرابلم ہے لیکن اس میں ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے رولز ہیں جیسے ایک رول نمبر سیون ہے ہمارے ریجسٹریشن کا جس میں ہم ریجسٹر ہوتے ہیں جو کوٹ نے order دیا ہے 2017 جانوری سے فی کلکولیٹ کریں لیکن اس کے اندر ایک تیکنیکل ہچ ہی آتی ہے کہ اگر meanwhile 2018 کے اندر یا آپ کہہ لیں end late 2017 کے اندر رول نمبر سیون ون جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ رینیوال اور ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں تو آپ رینیوال کراتے ہیں تو آپ رینیوال کراتے ہیں تو آپ رکھ کے اپروف کروا سکتے ہیں وہ دپارٹمنٹ کا دسکریشن ہے کہ وہ جو ہم فی کہتے ہیں وہ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یا اسی کو اپروف بھی کر سکتے ہیں تو بہت سارے کیسز کے اندر یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو سکول جو دوبارہ سے رینیوال ہوئے ہیں یا نئے ریجسٹر ہوئے ہیں تو ان پر تو پھر یہ law اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ یہ law ان کے لیے تھا جو سکولز without registration یا without fee approval چل رہے تھے اچھا یہ کاشر ایک میں تارک علی کاشر آپ اس بات کو understand کر رہے ہیں کہ rules کے مطابق اگر زائرہ اگر وہ رینیوال کی طرف جاتے ہیں تو پھر approval ہوتے ہیں اور approvals کے بعد پھر آپ کو fee دینی پڑتی ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ rules 7.1, 7.2, 7.3 کے اندر گھما رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے اگر آپ supreme court کا verdict اٹھائیں اس میں rule number 50 جو لکھا ہوا ہے نا اس کو clearly پڑھیں it's very simple اس میں لکھ دیا ہے base fee is january 2017 اور اس کے بعد نہیں کرنا جو interim order آیا تھا اس کے اندرے 20% deduction ہوا تھا اس کی recovery بھی نہیں کرنی ہے میں ذرا کاشف آپ سے بات کرنا چاہی تھی کہ مجھے بتائیں پچھلے دنوں جب ہم نے دوبارہ اس سے پہلے جو program کیا تھا آپ نے کہتا ہے کہ کچھ schools ہیں جہاں سے شکایات ہیں تو ان کا ازالہ ہو پایا یا نہیں ہو پایا نہیں بلکل وہی condition ہے میں وہی دوبارہ بیٹھ کروں گا parents کو باگتا یہ حراسہ کیا جاتا ہے یہ ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کو fees pay کرنی ہے آپ کچھ بھی کرنی ہے بلکل کلیر کٹ باک کے جاتی ہے اور دھمکی دی جاتی ہے اور کہتے ہیں جو کرنا کچھ لیں یعنی فیز دیں ورنہ بچے کو گھر میں رکھیں باگتا سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ کو بولا لے کہ ہم اس کے اقامات نہیں مانتے ہم سپری کورٹ کو بھی نہیں مانتے ہم نہ کوئی ان کی private resolution کو مانتے نہ تاریخ شاہ صاحب کو مانتے ہمارے parents نے باگتا تاریخ شاہ صاحب کا بھی نام لیا اور باگتا سپریم کورٹ سین ہائے کورٹ کے بھی ہم لوگ نے ریفرنس دیا لیکن بولا ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے تاریخ یہ کیا مسئلہ ہے مجھے لازم 10 سیکنڈ میں بتا دیں وائنڈ اپ کی طرف جاری ہوں مطلب آثورٹیز کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں اسکولز دیکھیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک کمیونٹی کام کر رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ بلک شیپز ہوتی ہیں تو میرے خال سے یہ وہ لوگ ہیں تاریخ شاہ صاحب تاریخ شاہ صاحب تاریخ شاہ صاحب میں نے دو دفع افردی افردی میں تو ان کے پاس گیا بھی تھا اس کے بعد مجھے کوئی رسپونس ہی نہیں آئے ان کے پاس سے میں نے دو دفع افردی تاریخ شاہ صاحب کو یاد ہوگا آج سے سکس منت پہلے آپ کے چلے جائیں میں نے آپ کو باگتا افردی اس کے بعد لازت تین مہینے پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تاریخ صاحب آپ وزید نہیں کر سکتے ہم سکولز کا کیا لائبری میں بٹھا دیا گیا لازٹ ٹو پیریڈز میں کہ جی فیس آپ صحیح والی نہیں دے رہے آپ ایس پر لاؤ کیوں دینے جو ہماری ہے یہ تو حرائسمنٹ ہو گئی جی اگر یہ آپ کا بچہ ہے تو آپ کو ایکشن میں آپ وزید کریں گے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جی بلکل بلکل دیسیمبر کرنا دیر رکھ لیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں یہ کمیٹمنٹ دیکھے جا رہے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اب ہم ہے جہاں پرابلم آ رہی ہے چاہے فی کے معاملے پر آ رہی ہے یا دیگر اور معاملات پر اس کو کلیر ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ انتظامیہ میں ہیں آپ کے پاس یہ زائرہ چیزیں پاورز موجود ہیں تو پھر اس کو ایمپلیمنٹ بھی کروائیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کوئی ہوا کے نیلے نہیں ہیں آپ لوگوں کو اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن کروانا ہے اور یہ فی کا معاملہ دن بہ دن بگڑا ہے اس کو بہرحال ٹیک اپ کرنے کی ذمہ داری ان تمام سکولز مینجمنٹ کے لوگوں کی ہے جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں معاملہ اور ٹائفوائٹ کے معاملے پر میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے بچوں کو یہ ویکسین ضرور پلائیں یہ آپ کا اور ہمارا مستقبل ہے سنہ آشمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی